اس پہ آتا ہوں لیکن جو آپ نے آخری بات کہی ابھی کہ حافظ قرآن کے ایشو پہ تو دیکھیں مدینہ کی ریاست کے دعوے دار عمران خان تھے اور دو دار اکیس میں حفاظ کو جو بیس نمبر پروفیشنلی کہیں پہ میڈیکل پہ یا انجینئرنگ میں ملتے تھے تو وہ آج پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے وہ واپس لے لی ہے تو چلیں ان کی ریاست ان کی مرضی ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آج جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تین رکنی بینچ کا انہوں نے جو آپ نے تفصیل بھی بتا دی کہ کس کس طریقے سے دیا لیکن سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا وہ کیس انفیلڈ تھا جس کو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حافظ قرآن والے بیس نمبر والے کیس میں آج چھ رکنی بینچ نے تین رکنی بینچ کے بعد سپیشل بینچ بنا اور اس نے سمات کی اور اس کی سمات چند گھڑیوں کی تھی لمحوں کی تھی اور پری ایم ڈی سی کے وکیل سے پوچھ کے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نمٹا دیں ہم تفصیلی وجوہات کر دیں گے وہ ہے جس میں ان کو ون ایٹی فور تھری کے تحت تمام کاروائی کو روکا گیا تھا تو دیکھیں جو فیصلہ آج تین رکنی بینچ نے دیا ہے اس کو چھ رکنی بینچ نے اس فیصلے کے بعد ختم کیا ہے جب یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ فیصلہ انفیلڈ تھا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ تین رکنی بینچ کے اوپر کوسچن تو آئے گا کہ پھر آپ ہی مان رہے ہیں کہ چھ رکنی بینچ سے آپ نے ختم کیا تو تین رکنی بینچ نے پہلے فیصلہ کل محفوظ کیا اور آج اس کو جاری بھی کیا شیڈول بھی دے دیا ہے الیکشن کمیشن کا آدھا کام تو سپریم کورٹ نے خود سنبھال لیا ہے اب نتائج جاری کرنے کا ہو سکتا ہے وہ کوئی میکنزم تفصیلی فیصلہ جب کبھی اور کوئی کے پی والا آئے گا تو کوئی اس کے اندر لے لیں تو پھر ایک قانونی آئینی ادارہ جس نے اپنا فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپر ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے اس پہ عمل نہیں کر سکتے اس کی ڈیٹیل وہ بتائیں گے توہین ادالت ان کو بھی پتا ہوگی کہ پارلیمنٹ اور مکننہ جس کو کہتے ہیں اور انتظامیہ ایگزیکٹیو جو ہے وہ جو ڈیچری یعنی عدلیہ کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہیں کہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو وہ اپنا مریم نواز کے بھی ٹویٹس ابھی چلیں ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور یہ اپنی منمرضی سے کر رہے ہیں جیسے ساکھ ابن نصار اور خوصہ صاحب کر رہے تھے اب یہ تین رکنی بینچ کر رہا ہے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں ریاست کہتے کسی ہیں کاغذوں میں ریاست اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لفظ فوج ہے تو ریاست وہ نہیں ہے ریاست یہی ادارے ہیں اور فوج ان ریاست کے اداروں کا ایک جزو ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنے آپ کو خود ہی الگ سے کر دیا کہ وہ ایک سٹیٹ ان کا نام ہے اور ہم کچھ اور دنیا میں ہیں نہیں ریاست پاکستان ہے ریاست پاکستان کے عوام ہیں جن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے جن کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے سب اپنی اپنی کر رہے ہیں جس میں ڈالر آج تین روپے چڑ گیا اور آپ کو سود ایک پرسنٹ اور بنانا پڑ گیا ریٹ تاکہ اس کو روکا جا سکے کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ اس لئے معاہدہ نہیں کر رہا کہ آپ کیا کوئی سسٹم ہی نہیں فالو کر رہا آپ کا وزیر آزم اور آپ کا وزیر خزانہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے جن کا نام عمران خان اور جن کا نام شوکترین ہے ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ سارے اندھے اور بہرے ہیں اور آپ آ کے ایک دم دیکھتے ہیں کہ میرے یہ کومت جاری ہے اور آپ دس روپے ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ کم کر کے اس پورے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں وہ حکومت پاکستان کا ریاست